اسلام علیکم جان بوچھ کر زمین کی چھونٹیاں اور کیلوں پر پاؤں رکھنے سے رسکی تنگی ہو جاتی ہے سر کے نیچے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہوتی ہے ناف میں تیل لگانے سے وزن کم ہوتا ہے رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو دودھ میں کلونجی ڈالیں اور ہلکا سا گرم کریں رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کرو صبح کو کسی میاری سابون سے دھولو رنگت صاف اور نکھر جائے گی کسی پریشانی کی وجہ سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو ایسا کرنے سے گرمے نحوست آتی ہے پھل کو چھوری کے ساتھ کاٹنے کے بجائے دانتوں سے کاٹو زیادہ بہتری ہوگی چاول کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے پیٹ کی خرابی ہو جاتی ہے پیلے رنگ کی لائٹ نظر کو کمزور کرتی ہے سبز رنگ کو گھوڑ سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ ساملا ہوتا ہے پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل کو طاقت ملتی ہے جس گھر کی عورتیں اپنے بال سنوار کر اور چھپا کر رکھتی ہیں ایسے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی جن کو ہمیشہ بلگم کی شکایت رہتی ہے وہ لوگ بینگن کی سبزی کھایا کریں بلگم کی شکایت دور ہوگی تھنڈا پانی دل کی بیماری پیدا کرتا ہے کریلے کا پانی پی لیا کرو چہرے کے دانے داگ دبے ختم ہوگے اور آپ کا چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا دودھ کی اندر شہر ڈال کر پی لیا کرو چہرے کی شادابی تادیر ورقرار رہے گی دن میں چار پانچ مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں اس سے دماغی سکون حاصل ہوتا ہے گھر میں مکھیاں ہو تو بیماری آتی ہے صبح کو سبز رنگ گوڑ سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے جا پانی پھل کھایا کرو وزن کم ہو جائے گا کچھا امروت کھاؤ دانت میں کیڑا نہیں لگے گا پشاپ کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کچھی لسی میں نمک ڈال کر پی جاؤ اگر گصہ زیادہ آ جائے تو درودھ شریف پڑھو گصہ ختم ہو جائے گا ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے گھر میں نہوست آتی ہے سونے سے پہلے نیم گرم پانی پیا کرو زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوگے اور نیند سکون کی آئے گی جو لوگ زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے ایسے لوگوں کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے مردوں کا اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا گھر میں رسکی تنگی کر دیتا ہے قدو کا سالن بنا کر کھانے سے فالج جیسی بیماری دور ہوتی ہے داری رکھو گے تو قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے آلو بھون کر کھانے سے جلد نرم ہو جاتی ہیں دیسی مرگی کا ہاف بوائل انڈا کھانے سے مردانگی بھڑ جاتی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے سستی لوگوں کو اس طرح ہلاک کرتی ہیں جس طرح سگرٹ نوشی اکھروٹ کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیئے اس سے شدید خانسی ہو سکتی ہیں عورت چاکلیٹ کھا لیا کرے اس کی جوانی دوبارہ واپس آنے لگے گی بیس سال کی عمر میں بچوں کی شادی کر دینے سے بچے تندروس اور ذہین پیدا ہوتے ہیں لیمو حافظہ تیز کرتا ہے اور جگر کی کمزوری کو ختم کرتا ہے زیادہ دیر تک پشاپ روکی رکھنے سے پتھری ہو جاتی ہے ٹیک لگا کر کھانے سے آپ کو میدے کی بیماری ہو جائے گی اندرونی چوٹ ختم کرنی ہے تو پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کر دیں درد میں کمی آئے گی ایک گلاس نیم گرم پانی میں اس پگول ڈال کر پی لو چربی کم ہوگی اور کبز ختم ہو جائے گی لیمو کے چھلکے ناکھنوں پر رگرنے سے ناکھن مضبوط ہو جاتے ہیں جو بھی دوائی یا چیز زبان کو کڑوی محسوس ہو تو جان لو کہ اس کی اندر خوبصورتی اور صحت کی ہزاروں زخائر موجود ہیں مطر کھانے سے دلد نرمہ ملائم رہتی ہیں اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مصور کی دال پکا کر کھاؤ روزانہ چار خجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے